موسیقی شاید ہی بلغام شہر کے تاریخ میں پہلے بار یہ نحج کا اجلاس دیکھا گیا ہو اجلاس ٹپو سلطان سنگر سمیتی اور ایکسلنٹ سکول کی جانب سے رکھا گیا تھا جس طرح یہ اجلاس رکھا گیا تھا اسی طرح اس کی وجہ بھی شاندار ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بلغام شہر ایک سمیدن چل شہر کے نام سے جانا جاتا ہے لہٰذا ہمیشہ چھٹ پٹ گھٹنا ہے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پر ہم نے پچھلے کچھ مہینوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلتا ہے کہ بلغام پھر سے ایک امنپسند شہر کے نام سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلغام کی امنپسند عوام اور پولیس محکمہ کا بہترین نظم و ضبط پہلے پولیس کا ڈر جو دل میں عوام کے دل میں بیٹھا تھا کہیں تو یہاں ڈر کو دوستی میں بدلنے میں بلغام پولیس محکمہ کامیاب رہا اور خاص کر بلغام پولیس کمیشنر لوکش کمار صاحب اور اے سی پی نارائن برمنی صاحب اور مہانتش جدی صاحب انہوں نے ہر سماج کے لوگوں سے دوستی کر کے بھروسہ جیت لیا اور بلغام شہر میں محرم اور غنش چطورتی دونوں بھی یہ تیوہار کو مل جل کر منانے کی ایک نئی تاریخ کو رقم کر دیا ہے اور اسی کے مد نظر اسی جلاز کو منقت کیا گیا تھا کہ پولیس محکمہ تمام اپنی خوشیوں کو بالا اتعا کر رکھ کر عوام کی ہید توہار اتمنان سے منائی جائے اور اپنی وردی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہی پولیس افسران کا شکریہ اور گلپوشی شالپوشی کا اتمام دربار محلہ میں کیا گیا تھا یہ جلاز زیر صدارت کمیشنر بلغام لوکیش کمار صاحب بطور مہمان خصوصی سری مکتی مٹ سوامی جی صاحب مفتی عبدالعزیز صاحب مولانا حافظ نظیراللہ صاحب قادری صاحب شریک رہے اعزاز مہمانوں کے طور پر ایسی پی سری ینو ایوی برمنی صاحب اور مہنت جدی صاحب اور چند رپا صاحب تھے اس جلاز میں تمام مہمانوں کی گلپوشی فرمائی گئی تمام مہمانان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مکتی مٹ سوامی جی نے قرآن کے آیتوں کا ترجمہ کر گویا سب کو تاجیب کر دیا مولانا نظیراللہ قادری صاحب نے بھی اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ پولیس موقعہ کا شکریہ کتنا ضروری ہے جو عوام ہمیشہ بھول جاتی ہے جو شہر میں امن قائم کرنے کے لئے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتی رہتی ہے مفتی عبدالعزی صاحب نے بھی کہا کہ شہر میں امن رکھنے کے لئے پولیس موقعہ ہمیشہ چاک و چوبند رہتا ہے اور انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کو ضدہ رکھے ہندو مسلم کا کوئی فرق ہمارے درمیان میں نہ ہو اے سی پی نارائن برمنی صاحب پولیس کمیشنر لوکش کمار صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے مختلف پولیس تھانوں کے افسران کی بھی گل پوشی فرمائی گئے خاص کر قائل مرچی صاحب ساتینڑی صاحب ویجائی مرگنڈی صاحب کی بھی گل پوشی فرمائی گئے پولیس افسران نے بھی سبی کا شکریہ دا کیا خاص کر بیلگام کی عوام کا بھی انہوں نے دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کیا یہ جلاس کی خاص بات یہ تھی کہ آخر میں کمیشنر بیلگام لوکش کمار صاحب نے پولیس کانسٹیبلوں کو بھی بلا کر گل پوشی کیا اور کہا کہ ان کے بغیر شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہو سکتی محرم اور غنشتیوہار امن کے ساتھ منانے کا یا اجلاس ٹپ سلطان سمیتی اور ایکسلنٹ سکول کی جانب سے انجام دیا گیا خاص طور پر عارف کٹگیری صاحب وسیم بیپاری صاحب فضل کان پتھان صاحب آزاد ملہ صاحب اور دگر کارکنان نے اجلاس کو کامیاب بنانے میں خدمات کو بخوبی انجام دیا تمام سماجی خدمتگاروں نے بھی گل پوشی کے اس اجلاس میں حصہ لیا خاص بات یہ ابھی رہی کہ چواڑ گلی بڑکل گلی خڑک گلی جالگار گلی کے گنیش منڈل کے کارکنان کو بھی اس میں مدھو کیا گیا تھا اور انہیں بھی گل پوشی فرمائی گئی یہ اجلاس ایک بہترین اتحاد کا مزارہ کہا جا سکتا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اس لئے آپ کا اجلاس منقید کیا گیا ہے کہ محرم اور گنپکی کا تہوار جو مل کر آئے تھے عام طور پر ایسے حالات میں کچھ نہ کچھ گربر ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر پولیس نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھایا اور کسی قسم کا واقعہ حاصلہ ہونے کا بہتہ نہیں ہے اس اجابات سے تمام پولیس والے مبارک بات کی مستحق ہیں اس کے ساتھ ساتھ توام عوام بھی اور ہوتا کیا ہے اور این کے معنی آتے ہیں خوش ہی کے این کے معنی آتے ہیں خوش ہی کے چاہے کوئی اید ہو ایدو پھٹر ہو ایدو لادہا ہو یا دیوالی ہو دسرا ہو یا گنپکی ہو خوش ہی ہے اور ہم سب ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے ایک ساتھ دینا ہے اور ہمارا مذہب سی سکھاتا ہے کہ منہ خلقنا ہوں پھی انہوی دکم و تاکرام کہ ہم اسی میں پیدا ہوئیں اسی کے اندر تکن جائیں گے اور اسی سے اٹھائیں گے کتنا بڑا ایسار و جذبہ نوکری آپ کہیں گے ان کی تو یہ نوکری ہے جوٹی ہے میں مانتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ مگر کتنا نوکری کتنی بھی نوکری ہو ہر کوئی کوئی نہ کوئی نوکری کرتا ہے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے مگر جب اید کا موقع آتا ہے تو ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں اپنے پریوار کے ساتھ رہوں اپنے گھر میں رہوں اید مناؤں ہوں سب کچھ کروں اگر بیسے وقت مالک بھی بولے نہیں آپ کو آر سامپیان آنا ہے تو ایک مرتبہ سنیں گے دو مرتبہ سنیں گے تیسری مرتبہ آپ بھی جواب دے دیں گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے مگر ان کا ماجرہ دیکھو زندگی بھر کے لیے ہمیشہ یہ کوششیں اور کاوشیں اچھا یہ تو خیلی معاملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ زندگی میں بھی کب کہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کیا معاملے ہوتے ہیں ہر جگہ پر نظر رکھ کر کے ہمہ وقت تیار رہ کر کے اپنے خدمات دیتے ہیں تو جب تک ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے ان کے ذمہ داریاں اور ان کے قربانیوں کا ہم احساق نہیں کر پائیں گے یاد رکھئے صرف مختصر الفاظ میں ایک مثال دیکھ کر کے سمجھاتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام باہمی ربط و ضبط اور ایک دوسرے کی مدد سے قائم رکھا ہے قائم کیا ہے اس کو ایک بیمار ہے تو اس کے مدد کے لیے ڈاکٹر ہے ایک محلت اور مزدوری کرنے والا ہے تو اسے کام لینے والا سوکار ہے سوکار کے لیے مزدور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلگام شہر کے دربار کے لیے گنیش اور مورم کے تیور کا بہت شانتی اور سمادان سے پولیس ڈیپارٹمنٹ اس شہر میں شانتی لانے کے لیے بہت کچھ اپنے میند کیے ہیں اس اوسر پر سبی کو سنمان یعنی امارے کمیشنر صاحب لوکش کمار آنے کے بعد امارا شہر میں شانتی کا ایک واتاورن نرمان ہوا ہے اور ان کے بہت جنہیں آپ سبی سے جنہیں کیا بولوں آپ کے لیے بہت ہی اچھا کارکرم جنہیں ان کے لیے کوئی سوچتے نہیں اپنے لیے سب سوچتے ہیں لیکن یہ بیلگام شہر میں پہلی مردبہ یہ پروگام ہو رہا ہے میرے کوئی سمیسوس ہوتا ہے ہمارے برمانی سر تو آپ سب پہ جانتے ہیں ابھی یہ بیلگام شہر میں رہے کے سبی انہیں بیلگام شہر کے سرکشت رکھنے کے لیے ان کے بہت سارے محنت ہیں ہمارے بڑیوال سر ماتش سر چندرپا سر اللہ پولیس آفی سر کھڑا کنیڈا میں بلوں کیا ہم ہندی میرے ہم ہندی توڑا ہی ہوتا ہے لیکن آپ سمجھ لیے اچھا ہے اور سب حضرت مولانا اور سبی حضرت انہیں پروگرام پہ آئے ہوئے سبی حضرت انہیں میرے کو بہت کشی ہوتا ہے کہ مورم اور گنیش کا بھیکی ٹائم تیور آ گیا تو گنیش جی کا پرطم پوجہ کرتے ہیں سب ہندو اور ہم اللہ سے ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کا وید ہے اور قرآن ہے توڑا سا جڑا اس کا بچھار کریں گے قرآن کیا کہتے ہیں اور وید کیا کہتے ہیں ایک ایو شیو ساکشات کاروی بھو نیروی کلپو نیراکارو نش پرپنچکو نیروہت بھو یہ وید کہتا ہے پران شریف میں کیا کہتے ہیں نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے تمام میپوزن سے وہ پاک ہے وہ یہ کہے نیک ہے جو چلتے تھے اپنے شان اور شورت پر آج ان کی طربت پر شم تک جلتی نہیں جہاں با جہاں مدینے میں آج یہ ان کا دیرا ہے وہ نورانی جالی پر احمتوں کا پھیرا ہے سلام علیکم میں کیا کو آپ لوگ ہمارے کو پیلی چٹیٹ کرنے کے لیے یہ بولا ہے یہ موکہ ہم آپ کو سب کو شکریہ دے بولنے کے لیے یہ بیلگام موارم اور گنیش چتیوار شانتی سوہیدہ سے گئے یہ پولیس کا میند نہیں ہے آپ لوگ ساتھ دیئے آپ لوگ پولیس کا ہاتھ مجھوٹ کی ہم پولیس عالق ہم بندرہ سال سے بلگام جاندے میں آپ لوگوں کے بہتھو ہیں فیاری فرنگز پہ ہے جتنے آپ پیار اور محبت پولیس ریپرٹمنٹ خاصتوں کا میں ہمارے اوپر رکھا ہے ہم کتنا بولے تو بھی کم ہے ہر گنیش کے لیے کچھ تو کچھ ہوتا رہا تھا سا آفاس میں ٹیمشن ہم پولیس والا کس کو پکڑنے کا کس کیا کرتاں گا پسا کرے گا کیا کرے گا ہم پیچھے پڑتے کب پولیس والا ہم گھر کو آئے گا گھر کو پہنچے گا ہمارے کوٹا کے لیے جائے گا ہر گنیش کا ٹائم توڑا ٹینچن ہوتا رہا تھے اس بار ہم ہمارا کمیشنر صاحب یہ سکسن دیئے یہ تیوار رہے وہ مارا ملو گنیش بھولو یہ تیوار تیوار جیسا ماں مغلو کیلئے کیا پرابلوم ہے ہر بار ان کو اٹھانے کا اس ورہن کا ان کو اٹھانے کا لئے یہ دولو دارم کا تیوار رہے ہیں یہ مارا مغلو کیلئے گم منا 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 وہ بھی تیوار رہی گنیش کا ٹھوڑ جوش الگ الاغں جوش ناہیے بلیس کچھے آم پبھلک کے ساتھ راکے ہم دونوں تیوار گنیش اورم اورم منائیں گے کرکے منانکل ہم خیشلیٹ کریں گے کرکے انسٹرکشن دیا بڑے ساو اتنی چکے اتن تا شکت واغی جرگی جنم مورم حبا مرتو گنیش اورم دو شانتی واغی نڈجی دکھے ایدکر اللہ کارنا کرتو رہر اندر نیوے ای بڑگاویا مہا نگرد جناسی اندرہ ناویڑ دکھا ایدکر اللہ کارنا کرتو رہر اندرہ ناویڑ دکھا ایدکر اللہ کارنا کرتو رہر اندرہ ناویڑ دکھا موسیقی 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 موسیقی